قانون دان کے ساتھ میں ہوں تکھا رحمان اور آج ہمارے ساتھ قانون دان احمد قیم صاحب اسلام علیکم صاحب احمد صاحب کیا حال چال سر ہمیں اپنے فیملی بیک گراؤن کے بارے میں بتائیے اسی فیصد ویسے میری فیملی ساری کی ساری لاؤ سے ہی وابستہ رہی ہے لاؤ این آرڈر سے نانا میرے ایشلی پولیس سے وابستہ تھے دادا میرے سپریم کورٹ کے جج رہے والد صاحب ہائی کورٹ کے جج رہے اب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں مامو بھی وکیل تھے کازنز بھی میرے ایشلی وکیل ہیں تو کافی ڈیپ تعلق ہے ہمارا بلاؤ کے ساتھ تو شباہ وکالر سے منسلک تھا آپ کا ساتھ جی جی most of it third generation دیگریہ میں نے ویسے کافی اکٹھی کی ہیں ابتدا تو میں نے ویسے ایجسن کالچ سے کی تھی چودہ سال میں کافی پڑھاکو بچا واقع ہوا تھا تو وہاں پہ چودہ سال ایجسن میں لگانے کے بعد تھوڑا عرصہ جی سی میں رہے اور اس کے بعد then i went to columbia university new york وہاں سے economics political science میں میں نے ڈگری کی پھر then i went to st john's college oxford LLB وہاں پہ ڈگری کا نام ہے b.h.jurisprudence وہ میں نے وہاں سے کی اس کے بعد پھر میں نے باہر کیا ICSL اور لنکنزن سے اور وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر وقالت ویسے practically تو میں نے law civil court سے سیکھی ہے جب وہاں سے ساری چیزیں کر کے واپس آئے تو وقالت کے شوپے میں آنے کا شوپ کا پیدا ہوا والد صاحب کو میں نے اپنی وقالت کرتے ہوئے جب بیچ میں دیکھا تو i was always minded کہ میں نے وقالت کی طرف آنا ہے سبجکس ویسے میرے زیادہ زیادہ اس سائیڈ کے اوپر نہیں تھے سائنس میں i was very very good لیکن سائنس میں اگر میں نے specialize کرنا تھا تو پھر میں نے باہری رہ جانا تھا اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے پاکستان واپس آنا ہے جب میں باہر تھا اور اور پہلا سبجک تو میرا ایکنومکس پولیٹیکل سائنس کے اندر تھا اور وہاں پہ بلکہ بھی کچھ چار پانچ سال پہلے جس پروفیسر کو ایشلی نوبل پرائز ملا روبرٹ منڈیل اس کے ساتھ میں کام کر رہا تھا اس پہ بھی پھر باہری رہ جانا تھا پاکستان کے لیے مجھے یہی نظر آیا تھا کہ جی اگر میں پاکستان واپس آتنا فیملی کی ٹیڈیشن بھی ہے تو i would much rather do law والد صاحب میرے بہت خلاف تھے ایشلی میرے وقالت کے اندر آنے کے اندھی وہ سینگ کے وقالت میں نہیں آنا اور میرا بلکہ میں پتانا بھولیا میرا جو نمبر دو پہ بھی جو بھائی ہے وہ بھی وکیل ہے he's also a barrister as well so والد صاحب did not want me کہ جی وقالت کریں مگر میں اپنی زد کے اوپر ہی کہا کہ جی نہیں میں نے تو کرنی والد صاحب کی انفلونس کے بغیر آپ کا اپنا شوق وہ خلاف تھے وہ کہہ رہے تھے وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ یار تو بہت سینسٹیو بچہ اور میں ہوں ہوں تھا ویسے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بہت مشکل والد صاحب نے فور ایکزامپل جب وقالت کی تو ان کے والد صاحب سٹنگ جج تھے اور میرے والد صاحب اس ٹائم کے اوپر ایک سٹنگ جج تھے تو ان کو he faced a lot of problems کہتے ہیں جیلیسیز اور اور بھی کافی بیچ میں جہاں پہ فائدہ ہوتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں اور مجھے ہوئی یہ کہتے تھا کہ تم سینسٹیو بچے ہو تم نہ ہو اس سائٹ کے اوپر پٹ میں نے دیکھا ہوا تھا کہ I really like the life انڈیپنڈنس کمائی آپ کی اچھی ہوتی ہے کتابوں کے آپ آس پاس ہر وقت بیچ میں رہتے ہیں سو I was interested کہ میں آکے بیچ میں بقالت کروں گا اور میں زبردستی میں نے پھر کی بابا قائد اعظم تو نہیں بغرائمت اللہ لیکن جنہاں پاکستان سٹانڈی والپٹ نے کتاب لکھی ہوئے قائد اعظم پر I was very inspired by قائد اعظم علامہ اقبال even Nehru اور گاندی آپ کے جو سارے کے سارے crucial history Mandela نیلسن جنہوں نے crucial history کو change کیا یا جنہوں نے positive contributions دیئے وہ سارے کے سارے وکیل تھے اور کسی وجہ سے ہی تھے because آپ کا وہ ذہین آپ کے رائٹس کے اندر belief constitutionalism کے اندر میں پڑھے آپ نے اس کے بعد گورنمنٹ کالیج انیورسٹی میں پڑھے کیا فرق آپ کو نظر آیا ہے ایچی سن کی تعلیم میں اور گورنمنٹ کالیج انیورسٹی کی تعلیم میں یہ ایچ سن تو ایک طریقے سے شہزادے بناتا ہے I mean facilities وغیرہ جو آپ کو وہاں پہ ملتی ہیں وہ انکان کمپیر انکمپیر انکمپیر انگریزی آپ کو پولش وغیرہ کافی کر دے جی سی کے اندر آئے جی سی میں تو میں نے پاسنگ بیچ میں جوائن کیا چھ مہینے کے لئے اپلائی کیا ہوگا دیگری کے لئے تو ان بیٹوین ہم نے کہا جی گورنمنٹ کا وہاں پہ ہم نے ڈراما کیا ایک عدد اور دوستو یاروں کے ساتھ بیچ میں بات کرتے رہے وہ زیادہ آپ کا اس کو کہتے ہیں جی سی کا ایک لحاظ سے اوپن آز عوامی محول ہے ایج سن تھوڑا بہت آپ کا ایکس کلوسیو ہے جیسے کہ میں ان کو کہ وہاں پہ شہزادے پلتے ہیں اور شہزادوں والی بیچ میں بات ہے تو زمین آسمان کا فرق آگے تو اگر آپ پاکستانی سسٹم کو امریکن سسٹم سے کمپیئر کریں تو اس پہ آپ کیا زمین آسمان کا فرق ہے میں بلکہ آپ کو تین سے تین کا کمپیرزن بیچ میں پتا دیتا ہوں کہ انگلنڈ کا بھی انگلنڈ کا سسٹم امریکہ سے فرق ہے اور میں آپ کیونکہ میں نے تینوں کے تین ایکسپیرینس کی پاکستان کا تو خیر اتنا زیادہ نہیں کیا لیکن پڑھایا ہوا پاکستان میں تھوڑا بہت اس کا بھی پتہ آپ کو بتا دی تو باہر کیا ہوتا امریکہ میں جب میں نے بی ایک دگری کی تو میں ایکنومکس پولیٹیکل سائنس میں کی کو ہوتا ہے کہ آپ کو بیس گراؤنگ بہت زیادہ دے دیتے ساری جو سبجیکس ہوتے وہ کٹنگ ایج پہ ہوتے اور اگر بہتر انسان بننا ہے بہتر آپ نے اپنے ویل راؤن پرس نالیٹی بننا تو مریقی سسٹم سے بہتر کوئی نہیں ہے انگلنڈ کے اندر جو جا کے جو ان کی تھیوری ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے انگلنڈ کے اندر وہ آپ کو جیسے پاکستان میں ہوتے اسی سبجیک کے در سپیشل آئیز کرواتے وہ پہ جا کے میں نے الل بی سیکنڈ بی ہوتا وہ آپ کو سبجیک پڑھاتے ہیں لیکن میں ایکشلی انگلنڈ اور ہوتا کیا ہے وہ پہ آپ کی آز ان آکسفور کے اندر سترہ پچیس پر میں کالجز ہیں ہر کالج کے سبجیک کے اندر چار چار یا پانچ پانچ سٹوڈنٹ رکھتے ہیں تین یا چار آپ کے ٹیوٹرز ہوتے ہیں یونیورسٹی ایک لیکچرز کرواتی آپ جائیں نہ جائیں ہوتا آکسفور کے اندر جس نے کتاب لکھی ہوتی ہے آپ میں top of the line آپ کے جتنے سارے کے ساتھ تو پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم کے اندر نہ آپ کو کرٹیکل تینکنگ سکھاتے ہیں نہ لینگویج سکھاتے نہ آپ سکلز سکھاتے ہیں لیل بی تو میرے نزدیک یہ ڈگری تو ہیں مگر بیسٹ ڈگری وقالت کے لئے بار کی ڈگری کیونکہ بار کی ڈگری اس نوٹ ایڈوکیشن اکیڈیمک ڈگری یہ جو ہمارا پروفیشن کتابوں کے بارے میں نہیں یہ سکلز بیسٹ ہے کیسے تیار کرنا ہے کلائنٹ سے کیسے بات کرنی ہے جج کو کیسے کنونس کرنا ہے یہ بار کی ڈگری میں سکھایا گیا ہمیں وہاں پہ اور وہ انہوں نے بیچ میں مکمل طور پر نیلے ہوتے آپ نے کرنا کیا ہے کیسے اصل میں تو وقالت کا پرپس ہی ہے کہ کلوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہماری آپ نے فلان چیز کرنی کرو آپ کو کوئی سکھاتے نہیں یہاں پہ اور بیان پہ استادوں کا بھی سسٹم چیمبر کا بھی ایک طریقے سے ختم ہو گیا تو پاکستان کا سسٹم تو ایکشلی ہمارے زوال کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کا ایڈوکیشن سسٹم پیٹی مچ نون اگزیسٹن آوٹڈیٹڈ اور ایک محدود ہو کئی رہ گیا تو آپ کیا پرپر کریں گے اپ پرسن شکل گو فور ایل ایل ایم اور او ایل ایل سے نہیں آتی ایل ایل ایم وغیرہ میں نے نہیں کیا بکرز ایک دفعہ پروفیشن میں آگئے تو اس کے بعد دل تو بڑا چاہتا ہے کہ بی بی بچے چھوڑ کے ایک سال کے لیے چھوٹی لیں جا کے ریسپونسیبیلیٹی کے بغیر لیکن اس میں ایشو یار بیسکلی یہ کہ الل ایم اکیڈیمک ڈگری ہوتی ہے میرے خیال میں اس کا اتنا زیادہ آپ کو فائدہ نہیں ہوتا بار کی ڈگری جیسے کہ میں نے آپ لائسنس حاصل کریں کام اور کمائی شروع کر دیں اس میں جانا چاہیے یہ بھی بہت بڑا سوال ہوتا کئی دوستوں کو ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے مگر میرے نزدی وقالت کرنے سے آتی ہے تو لائم ڈگری اگر آپ جمع کر لو ہا انیس پیس کا مارکٹ بیلیٹی پہ فرق پڑے گا یا اگر آپ سارے عمر پاکستان میں رہے ہو باہر جا کے آپ کھل جاتے ہو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جی اصل میں پروپرلی فرم کو فنکشن کیسے کرنا چاہیے وکیل کس طریقے سے پروپرلی آپ پہ کرتے ہیں موڈلز کیا آپ جو چیز ہے نا وہ آپ کھر سکل ہو جائیں تو ہاں میں بھی ایک سال یا دو سال اگر آپ اس میں انویسٹ کر دیں تو بیٹھا بھی دیا اور وہاں پہ کراچی کے اندر جب آپ لوگ جاتے دو ہفتے دو ہفتے آپ پھر بھی جاتے تھے تو لہوڑ سے کو فون کال آئی میرے اببا جی کہ انہوں نے بیٹھا دیا کہ میں واپس آگے میرا دل نہیں لگا اور وہ واپس آگے اور I mean he is آپ اگر کوئی ڈگری کرنی ہے تو باہر کرنی چاہیے باہر کی ڈگری لی اللم کو فینانس کرنا اللم کی ڈگری کو کچھ آسان ہے جبکہ بار اٹ لوگ کافی مہنگا ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گو یہ واقعی لوگوں کو جانا چاہیے میں نے بہتر کوئی ڈگری نہیں بکہ یہ پروفیشنل سکل کی ڈگری ہے لگ 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 سیکھنی شروع کرو گ سیکھنی شروع کرو گ کام کرنا کب کر روگ اور سب سے امپورنٹن چیز کلائنٹ صاحب کے پاس کب آنے شروع ہوں گے آپ اگر باہر سے میرے ساتھ جو بندے باہر کی ڈگری آئے ہیں 80 فیصد یا 90 فیصد وقالت چھوڑ چکے کیوں گ خیال تھا کہ ہم نے بڑی بیچ میں تو پھ آکے لائیں اور بیچ میں واپس آئے عمر ایکشلی سٹیج پہ جا چکی ہوئی ہے یا ان کی expectations یہ ہوتی ہیں کہ میں بیرسٹر ہوں مجھے تو بڑی پیسے ملنے چاہیئے یہاں پہ آنا نہیں ملتا جب مرضی ہو کلائنٹ آپ کے پاس آ بھی جائے گا آپ کو آ لائم پر آ بھی جائے گا مگر اگر دوسری پیشی تک اس کو پتا چل گیا یہ تو بندہ بات کرتا ہے اس کو تو یہ نہیں پتا کہ جمع کہاں پر کروانا مقدمہ ہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہو تو لائم کو کس نے بیچ میں دیکھ نا کہ کسی بہتر ہے کہ civil court والے وکیل کو بیچ میں کرو اگر civil مقدمہ ہے جو کہ یہ manage کر سکے LLM والے تو ویسے بھی civil court نہیں جاتے ہیں وہ سیدھا سپریم court میں سیدھا جارج لگنا چاہی ایسا کیا ایک ایکسٹرنل پروگرام والوں کے پاس سکیل کریٹیکل تینکنگ اس کا زیادہ ایکسپوزر ہوتا ہے جبکہ لوکل پروگرام ان کا اصلے پاس آوٹڈیٹی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایکسٹرنل پروگرام کرنا زیادہ بہتر رہے گا میرے خیال میرے خیال میں ایکسٹرنل پروگرام کو پاکستان میں بین ہو جانا چاہیے لکل لل بی کے اندر آپ کو اپ ڈیٹ کر کے بہتر سکیلز وغیرہ انٹریڈیوز کر دینے چاہیے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے ایک جنریشن پہلے پنجاب یونیورسٹی کے اندر آمیر رضا صاحب ڈاکٹر باسد صاحب آپ کے جو آیا تو مجھے پاکستان اور میں بڑی توپ ڈگری بیچ میں لیوی تھی لیکن مجھے پاکستانی قانون کے بارے میں زیرو پتا تھا اور میں اگر کوئی وقالت سیکھ ہے میں آئے پریکٹیکل میں بلیف کہ میں لہور سیول کوٹ سے سیکھ کیونکہ میں تین سال مکمل طور پر رگڑا کیا جتنی بانگیاں جتنی غلطیاں میں مار نہیں ہے آپ کو میں اگزامپل بیچ میں دے دیتا تھا آپ نے ایک سیکھ ڈگری کی ہوئی ہے آپ آگئے اس زمانے میں ہوا کرتا دیریکٹ ہائی کوٹ کا بھی لائسنس میرے ساتھ دوست آیا اس کو کوٹ کے پیش ہوا سیون الیون کا لفظ جان استعمال کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ کسی سیون الیون کی چیز ایسی پی پچاس بندوں کے سامنے ہائی کوٹ کے اندر اس کی بیشتی ہوئی اس کے باد اس کوٹ میں جانا ہے اس نے مند کر دی اور ہوتا ہے بیچ میں اس طریقے سے جو چیزیں پڑھانے والے اچھے آؤٹسٹین نہیں ہیں چند آگئے ہوئے ہیں مگر پاکستان میں رہ کر ہی اگر اپنے ایک طریقے ساتھ ہوتے ہو پہلے بھی میری بات ہو رہی تیس چیز سے میں آپ سے اگری نہیں کروں گا کہ چھے مہینے میں پاکستان پاکستان کا قانون آپ سیکھ فوجداری پہ میں ابھی بھی میری جان جاتی ہے میں نے CRPC PPC پڑھی نہیں اور لوگ بات کے بیان ہو گیا ہو گیا یہ پرویزن وغیرہ میں شکل دیکھ رہا ہوتا مجھے ضرورت نہیں پڑھی ساری چیزیں آپ نہیں پڑھ سکتے پھر آپ فیلڈ کے اندر لیمٹ ہو رہ جاتے آپ آل راؤ بھلکل بھی نہیں ہو سکتے ایک سرنل ڈگری کے بعد اگر آپ نے پاکستان کا بیچ میں قانون پڑھا ہی نہیں ہوا سو ام سورٹ او اگنس اگر اگر آپ باہری وقالت کرنی یا باہری رہ جانا ہے تو یا پاکستان میں بیٹھ کر اگر آپ نے باہری کرنا تو اس کے لئے یہ یوسفل چیز ہے پاکستان واپسی آنے کے بعد آپ نے وقالت کا آغاز کہاں سے چیز کی یا آئی کیم بیگ ای تنگ ٹو تھاؤوزن میں اور میں نے انیشنلی خار انٹرنشپ وغیرہ تو کیوں ہی تھی علی سبتہین فضلی صاحب کے پاس وغیرہ اور بھی دوستوں کے پاس مانوی والن زفر کے نام سے چیمبر سید علی زفر صاحب سید سال سپریم کورٹ بار کے پریزیڈن تھے ان کا چیمبر تھا اسم زفر صاحب کے بیٹے ہیں صاحب زفر صاحب بھی چیمبر کے انتظر سے بابستہ ہیں تو انہوں نے میں دھائی تین سال وہاں پہ کام کیا علی زفر صاحب کے ساتھ تو ابتدا میں وہاں سے کی اور پھر والد صاحب نے جب رہتے ہو پوزیٹی بھی ہے نیگٹی بھی ہے لاغ کا ایک طریقے سے زخیرہ ہے ان کا ایکسپریونس بہت زبردست ہے ان کی ایبیلیٹی بہت زبردست ہے ان کو دیکھ کے میں نے زیادہ کیا میرا ان کے ساتھ کبھی اس طریقے سے سلسلہ نہیں رہا کہ محمد بھائی اس طریقے سے پڑو یہ کرو وغیرہ اور نیگٹی طریقے سے یہ بھی ہے کہ والد صاحب کام کرنے کے ساتھ میرے ستارہ سال ہو گئے ہیں اور میں بڑی توپ چیز ہوں میں بڑی ڈگری کی ہوئے بڑے مقدمے کی ہوں لیکن مقدمے کے لئے جب بھی جا رہا رہا ہوں ہوں تو میں گو ڈسکس 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 ڈس بیگز میرا ہمیشہ تھوڑا بہت سلف ریلائنس والا ہی سلسلہ رہا ہے پکز کوٹ میں ابا جی نہیں ہوں گے وہ میرا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اور میں ریلائیں ہوں اس لحاظ سے ایک حد تک بیچ میں ہوتا ہے بٹ بیٹی مچ تک بیٹی 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 بکرز کوٹ کے اندر جا کے میں نہیں کہ سکتا کہ ابو سے پوچھ پتا ہوں بیٹی بیٹی مچ پکی پکی کھیر ملی ہے یہ دفتر جو آپ جس کے اندر بیچ میں بیٹھے ہو 2nd 3rd generation ہو positive بھی بھی negative بھی 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 کرنا ہوتا عمومن تو یہ کہا جاتا کہ بڑے درخ کے سائے کے اندر کبھی بھی بڑا کوئی پودا نہیں پھلتا پھولتا تو it becomes difficult to establish yourself لیکن والد صاحب کی وجہ سے for example آپ کو clients بھی مل جاتے ان کے chamber کے اندر آتے ہیں وہ نیچے خود نہیں پیش ہوتے مقدمے مجھے مل جاتے لیکن یہ میرے اپنے سار کے اوپر ہے client ڈھائی منٹ کے اندر بھاگ جاتا اگر آپ سے مقدمہ چلایا نہیں جا سکتا یا اگر آپ کو ہے نہیں اور اگر client آتا کوٹ میں ملک صاحب کے لئے اگر فر اگر اگر کسی ملک صاحب کے لئے آیا تو ملک صاحب کا بیٹا is not good enough he wants actually کہ وہاں سے ہو لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتے تو you have to come up to a standard so it's difficult as well but it's positive as well دونوں طریقے سے فائدہ ہے نقصان بھی سید علی سفر کے ساتھ آپ نے کام کیا جیسا مجھے مور دین این ٹریننگ سے زیادہ مجھے اپرچونٹی بہت ملی ان کے مقدمے باز مقدمے ان کے پاس بے شمار تھے اور میں ان کی سیول کوٹس کی ٹیم کا بیس زفر صاحب تو نیچے نہیں جایا کرتے تو مجھے موقع ملا نیچے بے شمار مقدمے تھے بلکہ اگر میرا استاذ کسی کنسیڈر کریں تو میا ازغر علی ایڈوکیٹ تھے ان کے جو نیچے والی ٹیم کے اندر وہ بیچ میں بیسکلی سیبل کوٹس انڈل کرتے تھے ایک کیا ہوتا ان آوٹ سیون الیون کیا ہوتا جو غلطیا کی جو سارا کچھ کی وہ نیچے سے کر کے وہاں سے میں نے سیکھا تو علی صاحب کے پاس مور دن پریکٹکلی انہوں نے مجھے کیا کیس تیاری کرنا میں نے ان کو دیکھ کے سیکھا کوئی بٹھا کے آپ کو نہیں سکھاتا لیکن آپ دیکھتے وہاں یہ بندہ یہ چیز یہ ہے اس نے یہ جو آرگیو کر رہے ہیں علی صاحب کو میں نے انیلائز کافی کلوز لی کیا کہ یہ والی چیز وہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ آپ کو وقالت کے اندر کوئی بندہ بٹھا کے نہیں سکھاتا وقالت کے اندر آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے اور آپ دیکھ کے اور دیکھنے سے زیادہ آپ کر کے بیچ میں سیکھتے جب تک پلینٹ خود ڈرافٹ کرنی نہیں سیکھوگی خود جمع کروانی نہیں سیکھوگے تو وہ میں نے بیچ میں کیا سو میں یہ جو آپ کا بیچ میں سوال ایک حد تک اس طریقے سے نہیں کرتا بھی کوئی یہاں پہ سکھاتا نہیں ہے آپ دیکھ کے انیلائز کر کے یہ چیز اچھی چلتی ہے علی صاحب نوٹس کیسے بناتے تھے آج بھی میں اس سٹائل کے اندر بیچ میں بناتا ہوں سارا مقدمہ اتنی بڑی فائل ہے لیکن ایک صفحے کے اوپر انہیں ریڈیوز کیا ہوا کیا سوال کیا چیزیں وہ ایک صفحے کے اوپر لکھتے ہیں اور کیونکہ جب وہ کوٹ کے اندر جائیں گے تو یہ والی چیزیں ان سے پوچھی جا سکتی ہیں اور اسم زفر صاحب کے ساتھ بھی میں چند بڑے بڑے کیسز بیچ میں کیے مشرف کا جو میرا خیال میں اس نے جب مقدمہ زفر صاحب نے بیچ میں کیا تھا تو ہم نے ان کو اسسسٹ کیا تھا اور پاس سے میں نے ان کو دیکھا کیسے تیاری کرتے کیا کرتے لیکن اگر آپ نے وقالت کرنی ہے یا سیکھ نہیں آپ اپنے خود ہی استاذ ہوتے ہو پاکستان واپسی آنے کے بعد سب سے بڑا چیلنج آپ نے کیا فیس کی پاکستان پاکستانی قانون پر مکمل طور پر کورا تھا اس سے بڑا چنگ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ آئیں جہاز سے اتریں آپ کا خیال بڑی توپ چیز ہیں لیکن جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو سی کے کام وغیر بیچ میں کیا کرتا تھا سی ول کوٹس کی میں نے بھی فائل بیچ میں ساری چھانی ہیں بیچ میں سارے اس معاملے سے گزر تو راپٹی ہم انٹرنشپ انٹرنشپ کی امپورٹنس کے بارے میں آپ کیا رہے اچھا ہے بکوز انٹرنشپ ساری بیچ بیچ پڑھ اور خاص طور پر انٹرنشپ دیورنگ تیمیل بیچ میں پڑھ بکوز تین سال کی پانچ سال کی اب ڈگری تین سال آپ ٹائم لگا رہے اگر تین سال کے بعد آپ کو پسندی نہ آئے گے پروفیشن تو پھر کیا کروگے تاکہ آپ پتہ چلے گے آپ کا اپٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں آپ انجوائی کروگے بھی کہ نہیں کئی بندے ہوتے ہیں جن کے پرسنالٹی کو نہیں پروفیشن کرتا اور تین سال کی ڈگری کے اندر لگانے کے بعد آپ کو کیا بیچ میں پاکستان میں اتنا زیادہ کلچر تو نہیں ایک انگلینڈ سے بھی اگر آپ ڈگری کر لو اور پریکٹیکل آپ کو ایکسپوزر نہیں ہے تو آپ کانون کی الیف بھی نہیں سمجھ آتی بکیس فنڈیمیٹل کویشن وکالت کے اندر یہ ہے کہ نکتہ کیا ہے اور کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے وہ آپ کو کالیج کے اندر تو نہیں کوئی بیچ میں پڑھاتا جب آپ اپنی کتاب میں اپنی ٹیکس بک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ practical سائٹ دیکھتے ہیں میرے والد صاحب یہ چیز ہے فیزکس تو آپ بھی اس میں پڑھ لیکن صحیح مسئلہ تو مزہ تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز نہیں بنانی ہے تو وقالت میں بھی یہ ہے پریکٹکل والی چیز اس لیے انٹرنشپ اگر آپ کروگے تو آپ کا انٹریسٹ بیچ میں ڈیویلپ ہوتا ہے آپ جا کے کوٹ میں دیکھتے ہو یار یہ دیکھو اتنا بڑا کوٹ ہے اتنا اچھا کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے جس منظور علی شاہ ہیں اتنے بندے بیچ میں سامنے ہوئے ہیں اخبار میں جو پڑھا ہوا تو آپ کا انٹریسٹ خود ہوتا ہے تو وہ میرے نزدیک بہت ضروری ہے اور اور ڈگری کو بھی جب آپ بیچ میں واپس آ کے دیکھ دیکھ ہے اس کو میں نے اپلائے آگے جا کے کس طریقے سے کرنا ہے تو آپ کا پرسپیکٹی بھی میرے خیال میں جو آپ کتابیں پڑھتے ہو بھی آپ پڑھنی شروع کر دیتے میں اپنا ایکزامپل دے دیتا میں پہلی بیچ میں دیکھا کرتا تھا اور اس کو پڑھ انٹل آئے ریالائز کے اصل میں وقالت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو ایک سلوشن دینی ہے اور آپ نے اس کو ایک طریقہ دینا ہے جس کو آپ پریکٹیکل اپلائے کر کے اس کے رائٹ سیکیور کرنے آپ کتابوں میں گھوم ہو جاؤ گ اتنی زیادہ آپ کے پیچھ سارے کتابیں پڑھ ہو ہیں سارے سارے اتنوبند یں نہیں پڑھ سکتا لیکن جب تک آپ یہ پیچ میں آکے یہ ریالائز نہیں کرو گے کہ ٹیکسٹ بک کو یا کتاب کو استعمال کر کے میں نے سوال کا جواب کیسے تقریباً جو بھی بندہ آت ہم کو رکھ لیتے ہیں میرے والد سب نہ کسی کو کبھی بھی نہیں کرتے تو میرے ہر وقت ہی پندرہ یا سولہ اسوشیٹ بیچ میں موجود ہوتے بلکہ انٹرنشپ پروگرام میں پنجاب یونیورسٹی کے دو تین لڑکے میرے پاس سبھی بی بیچ میں ٹھہہ رہے ہیں وہ جو سٹوڈنٹ بھی ہیں عموم کوشش تو میں یہ کرتا ہوں کہ انٹرنشپ آپ کہہ رہے ہیں سٹوڈنٹ کے لیول کے اوپر کے اسوشیٹ شیب جو سٹوڈنٹ لیول کے ایک ہم بیچ میں کرتے ہیں میری پندرہ آجاؤ میرے چیمبر کے اندر بی 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 موقع ملتا کہ میں کسی کو انکاریج کروں کہ آپ آو یہ پروفی میں کرو تو بہت خوشی سے کرتا ہوں اور اگر مجھ ان کو پیسے نہیں دینے پڑ رہے تو بہت خوشی سے کرتا ہوں کہ آجاؤ یا کوئی مسئلہ ہی نہیں اور عموم جو انٹرنشپ کے لیے زہمد کرتے ہیں دوست ان کی انگریزی بھی اچھی ہوتی ہے سیمپل کام وغیرہ ٹاکس کرنے کے لیے وہ ایک لحاظ سے چند شروع کرنے والے وکلا سے بہتر ہوتے ہیں جنہوں نے لوکل اچھلی اچھی اللہ بھی نہیں کی ہوئی ان کو کم ہوگئے ہیں تین سال پہلے سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار رہا ہوں میرا بلکل اس چیز کی طرف نہیں تھا بار پولٹکس کی طرف پولٹکس وغیرہ کی طرف لیکن میرا دین مان امیشہ یہی رہ کہ اگر کوئی چیز مجھ اچھی نہیں نظر آتی تو اس کو فکس کرنا ہے تو میں خود ہی کرنا ہے تو میرا ذہن بیچ میں میں ہو جہاں پہ you can make a difference you should try and make a difference so میں میرا رجحان بلکل بھی نہیں تھا اگر آپ میری پرسنالیٹی دیکھو تو میں بہت شائع پندرہ بندے کھڑیں ہو میں کونے کے بیچ میں کھڑاؤ گا یا موبائل دیکھ رہا ہوں گا میرا طبیعت ایسی but political dealing اور public dealing میں آہستہ آہستہ چند چیز ہیں آہستہ بہار کے اندر دیکھیں جو کہ absolutely not acceptable میں نے بیچ میں یہ دیکھا کہ یہاں پہ عوضوں کو بیچا جا رہا ہے اور نے دیکھا پھر میں نے یہ دیکھا فر اگزامپل فیاملی میری تھوڑی انسان دوست ہے بیچ میں لوگوں کو help آؤ وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے میرے پاس وکیل صاحب آیا کرتے تھے چچا تھے جنہ اسپطال کے انچارج ڈائیالیسس کی بیگم کو وکیل صاحب کی ضرورت تھی ایک دفعہ میں نے چچا کو کہا جن کو لگا دیں وہ پہ ہوتا ہے ڈائیالیس میں اگر آپ ہو نا تو 110 نمبر کے بندوں کی لسٹ ہوتی ہے ان کو 111 نمبر ملتا تھا تو یہ کہتے مام بھائی میرا کچھ کرواؤ مکی جلدی کرنے وکیل ہیں پریفرنیچ دو تین دفعہ کے بار چچا نے مجھے کہ باقی بھی بھی بار کا کام ہے کہ آپ کو نوکری دلوائے بار کا کام ہے کہ آپ کو ٹریننگ دلوائے بار کا کام ہے کہ آپ کی فتیدگی اگر کوئی ہو گئی ہے تو بار کا structure ہونا چاہیے جو کہ آپ کو help out کرے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں کرتا اور نہ کوئی سوچنے کا کسی کا رجحان ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں جو بار بیچ میں ساری دنیا پھر رہوں اس کے اندر وہاں پہ نارمل ہوتی ہیں اور یہ چیزیں کرنی مشکل نہیں ہیں تو میں میں نہیں کہتا فلان جگہ پہ نوکری ہوگی اپلائے کرو اخبار کی فوٹو کپی کروا کے نوٹس بوٹ پہ لگانی ہوتی نا کوئی نہیں کرتا کہ کہ جمع کروانا ہے کیسے کرنا ہے نوان does that تو ای تھوڑ کہ ایم گو ایڈ دو 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 ار ایک طریقے صحیح تھا ایک پر ایک ایک سال میں کھڑا ہوا تقریبا اسی فیصد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا لیکن ابھی تک میرا ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ میں کرنا ہے کے نی تو میرے سے پہلے ایک صاحب ایک میرے دوستی تھے پیچھ میں انہوں وہ الیکشن میں کھڑے مجھ صرف ایک بتا تم کرنا کیا چاہتے ہوں کیا کرو کہ تم نے ایک سال بیچ میں کیا رو لانا چاہتا ہوں جس کا کوئی پلان ہی نہیں کہ رو لاؤ لاؤ گا اور وہ بالا دستی ہمارے سسٹم میں مسئلہ یہ بار کے اندر فنڈمنٹل یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھتے ہی نہیں کہ آ کرو گے کیا رو لاؤ لاؤ گے کیسے کرو گے اگر education کرو گے یانگ سٹرز کو میں لاؤ 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 اچھی ٹرک ہے لیکن یہ محمد بھئی انڈ میں استعمال کرتے ہیں میں نے یہ چیز کرنی ہے کسی سے پوچھو تو صحیح کیا کرنے اور تو میرے ذہن کے اندر تھا یہ چیز ہیں کرنی ہے اور میں جا کے ان میں 80% non stop میں نے کام کی اور میں نے کی اور میں ریلی اس لئے میں اس کو آگے لے کے چلا ہوں آگے بھی انشاءاللہ کریں گے اس سے جوان وکلا کو کتنے ایک فائدہ ہو میں تو ایسے سینئر کو بھی ضرورت ہے جوان کی صرف حد تک نہیں اس کساروں کا یہ دیکھو بکیوز میں نے آپ کو یہ کہا کہ اصل میں تو یہ کام ہے بار کاؤنسل کا ایجوکیٹ کرنے کا آپ کو بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بار کی ڈگری سب سے زیادہ یوسفول ہے کیونکہ آپ کو سکھاتی ہے باہر کی بار کاؤنسل مانگ کی بیچ بیچ میں کرتی کے ساتھ مل کے کہ کیسے کرنا ہے تو میرے ذہن کے اندر بیسکلی یہی سارا سارا سلسلہ تھا اور جب میں معاملے میں آیا کہ ان سارے دوستوں کو بیچ میں دکھانا ہے کہ یار بیسکلی کرتے کیسے ہیں یونگ سٹرز کو بھی اور سینئرز کو بھی اور دیکھو اور سب سے انٹریسٹنگ اور یہ لیکچس کی چیز یہ نورمالی میرا ایک لیکن اگر آپ بار اسوسییشن یا بار کاؤنسل میں اگر آپ نے پڑھنا ہے نا اور یہ چیز کے اندر ایک لحاظ سے بہت زبردست چیز ہے کہ بار کو آپ ایک طریقے سے ایک پھلاؤ پر ہے کھلونا یا ایک پلاٹفرم بلکہ آپ پلاٹفرم کنسیڈر کر سکتے جس کو آپ استعمال کر کے ایک سو بہتر چیز ہیں آپ کر سکتے رائٹ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں سیکٹری ہوں میں خاتل لکھتا ہوں اچھک زئی صاحب کو جی آئیں آپ کو بیچ میں پر کرنا اندر یہی تھا کہ یہ جو سارے بندے ہیں آپ لے کے آگے پاکستان میں آپ کی پر پاکستان کے اندر کیا مسئلہ ہے آپ پروفیشن کے اندر یہ مسئلہ آپ کی کتابیں نہیں ہیں آپ کہاں سے سیکھو گے نہ صرف استاد نہیں ہیں بلکہ آپ کے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں پاکستان بلکہ ان سے پوچھا جائے کہ کیسے کرتے ہیں اور سب سے امپورٹن چیز اس کے اندر یہ کہ آپ اس کو پکڑ کے چونکے کتابیں exist نہیں کرتے آپ ان کے سامنے کمپیوٹر رکھ دیں لاب ٹاپ پانچ سو روپے کا مائک ساتھ رکھ دیں اور ان کا ویڈیو بنائیں ہر ٹپک کیوپر اور اس کو پکڑ کے آپ اپلوڈ کر دیں تاکہ لوگوں کو آویلیبل ہو جائے کہ یہ چیز ایسے کرتے ہیں میرے سارے ٹپک بیچ میں دیکھو گے ہم نے یہ بھی کیا امانداری سے پیسے کیسے بناتے کیا آپ پرچونٹیز ہیں پریکٹکلی آپ پلینٹس کیسے جمع کرواتے مجھے سارے دوست یہ کہتے رہے کہ رول of law اور ایتھک کے اوپر آپ پرٹیشن کرنے تیز ڈیسلس ٹپک سنس بکیز لوگ ساروں کو پتہ مانداری کرنی چاہیے ایتھک ایتھک کے لیکچر سے کیا بیچ میں سیخ لیں گے کہ مانداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے بات تو یہ ہے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے جو ہوا کے اندر آپ بیچ میں بات وغیرہ کر سکتے ہیں پرائکٹیک آپ نے کیسے کوئی چیز implement کرنی ہے میرا ایمفیسیس سارے یہ تھا اور ڈریم اور لہور ہائی کورٹ بار کے لیکچرز یہ تھا بلکہ ان کو سال کے اندر لکھ کتاب بنائیں گے چوتھے سال آپ آگے تو آپ کے سامنے کتاب ہوگی کہ میں نے سیول کا کرنا ہے پاکستان میں کیا مسئلہ سیول 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 کیا چیز پڑھنی ہو تو پتہ ہی نہیں جب تک آپ حافظ تاریخ نسیم صاحب کو بٹھا گئے ان کا لیکچر نہ کروائے ان کے لیکچر کو آپ ٹائپ کر کے اس کتاب کے اندر میں لکھ دیں کہ بھائی یہ چیز کو کور کرتا ہے تا کہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر اگر وائز آپ ٹکریں مار کے غلطیاں کر بیچ میں سیکھ تے کتاب تو یہاں پہ موجود نہیں کلیکشن ہوتی آپ پتہ نہیں چلتا کرنا گیا تو کوشش یہ ساری کی ساری لیکچر میں یہ تھی کہ نہ صرف لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے مگر کوئی اس طریقے چیز سیٹ لہور ہائی کورٹ میں تو ہو گیا لیکن زیادہ ضرور لہور بار میں شروع کرنے والے بندے تو نیچے آتے ہیں لہور بار میں ہم نے پندرہ بھی لیکچرز کر رہے ہیں تو یہ والی ساری چیز نیچے شفٹ کر دی اور یہ ساری چیز آن لائن بھی آویلیبل ہے آپ نے آکے اگر اب سیکھنا ہے تو یو ویل چیز کو چک اگر لیکچر فرم بیس پیپل دی فیل جو مفت میں آکے اپنا بیچ میں ٹائم دے رہے ہیں اور وہ آکے بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے کرنا ہے اور سلائیڈ وغیر اور ساری ساری کیس لابی آپ کے پاس آویلیبل دونوں میں پریکٹیکل اسپیکٹ بہت کام ہے پریکٹیکل پروفیشن ہے بہت ضرورت ہے آہ لیکن بہت مشکل کام ہے بکرز آہ 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 یہ یہ ریس پانسیبولیٹی خود لینا کہ بھائی میں کروں گا یا میں کرو آہ گا آہ پندرہ کے باد میں تو بیچ میں دو مہینے کے لیے چھٹی کر لیے لیکچر کتنا بجے ہوتا لیکچر آپ سارا دن کام کرنے کے بعد دو بجے کیلئے رکھا ٹھیک ہے دھائی تین چار بجے ہو جائیں ساڑھے چاہ پانچ بجے آپ دفتر پہنچیں گے تو وقالت کب آپ کریں گے ایک سنس یہاں پہ لیکچر کن در کئی ہوں کے اندر زیادہ تر لیکچر خود ہی کرنے پڑ جاتے ہیں سلائیڈ نہیں بنا کے آتے ہر وکیل کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اس میں عقل کل ہوں اور میں سارا کو جانتا مجھے تیاری کی ضرورت ہے سلائیڈ کیا ہوتی میں آکے صرف بولنا شروع کر دوں وہ پریکٹیکل آپ کے لئے یوسفل لیکچر نہیں ہے اور کئی بڑے بڑے وکیلوں کو میں نے بلوایا اور کئی سینئر کو کہتے ہیں کہ فلان کو بلوا لو میرا زہن ہی ہوتا کہ فلان کوئی چیز آکے نہیں کرنی اس نے کیمرے کے آگے بیٹھ جانا اور اس نے صرف آپ کو بیچ میں گائیڈی کرنا اس نے اس نے یہ کہنا کہ یہ law یوں کر کے ہوتا کوئی نہ آپ کوئی چیزیں پڑھنی تو یہ لیکچرز کو پانی کی بوطل بھی مجھے اس سکرین بھی اپنے اسوشیٹ کے ساتھ خود لگوانی پڑتی ہے اس دن اپنا مائک بھی چھ خود کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ مائک چل بھی رہا ہے ریکارڈن کے ہو بھی رہی ہے اور اپلوڈ کرنے میں بھی ڈیڑھ دن لگتا ہے بھگڑ گھر پر سے بیٹھ تو وہ لگ بتا جاتا ہے تو آپ کی جو یہ ایکسرسائز ہے that is why i'm very impressed by this as well because میں رہا ہوں لیکن بھی زبردست کام کارے ہے تو what do you suggest کہ in a sentence اس کو permanent اور رگلر بیسیس پہ کس طرح لا سکتے ہیں بھار لیکن 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 کسی نہ کسی کو کرنا پڑے گا آپ کو آپ کا کرتا رہنا پڑے گا مجھے میرا کرنا پڑے گا بکز میں نے بیچ میں دیکھا آنسوازی صاحب والوں نے ایک لحاظ سے بہت کنسٹریٹیٹیڈ اور بہت سوچ سمجھ کی بیچ میں سیٹ اپ کی میں کرتا اس سال آن آن آف بیچ میں لیکچ ہو رہے ہیں کوئی پروپرلی ہو نہیں رہے ہائی کھوٹ کے اندر لہور بار کے اندر میں نے خود ٹیک کیا ہوا اور اس کے اندر میں نے کہا ہو ہے کہ آپ نوٹس بورٹ پہ لگے نہ لگے پتہ آپ چلے نہ چلے ایوری تھرز ڈو بجے ادھر لیکچر ہوگا اور آؤٹس ٹینڈنگ بندے کا لیکچر ہوگا اور پندرہ میں بیچ میں کرائیں اور بس پرمنٹ کرنے کا کوئی طریقہ بلکہ ان بندوں کو لا کے جو کہ پریکٹکلی جن سے کوئی چیز اور اس کو نکل وا یہ بھی اس کے پاس رائٹ ہونا چاہے کہ اس میں سے پرابر چیز نکلوا بھی سکے اس بندے کے اندر سے جا کے کئی جو ٹاپ پریکٹیشنر ہوتے ہیں وہ اچھے لیکچرر نہیں ہوتے انہوں نے ساری لیکچر نہیں دی ہوتے یا جو کئی اچھے لیکچرر ہوتے وہ اچھے پریکٹیشنر نہیں ہوتے کیونکہ اگر ان سے پریکٹیشنر ہوئی کیونکہ تب ہی بیٹھ لیکچر وغیرہ دے رہے ہوتے تو سوڈ او ڈیفکل سوڈ او سوڈ اس کے کو کھل کے بات کرتے ہو ٹی وی پر سارے چلے جاتے سیاسی پروگرام ٹاک شو وغیرہ ٹاک شو is not actually your profession is actually heart and soul جو اس میں بیچ میں ہے مواد کیا ہے کیسے کرتے ہیں کیا آپ نے کیسے کیا آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے سنیں گے تو آپ سارے دیکھ کے اسے بیچ میں انسپائر ہوں otherwise کسی کو کیا پڑھتا کہ اس طریقے سے بیچ میں شروع کیا آپ دیکھیں گے یہ بیچ میں بیچ سے آیا ہے بٹر صاحب کا گجران والے سے آیا اس کی فیملی میں کوئی بند وکیل نہیں تھا دیکھو لیکن اب یہ پہ پہنچ گیا میں نہیں کر سکتا سو یہ اسی طریقے سے بیچ میں چلتا ہے یہ لیکچر اور انٹرویو کائی اس طریقے چلتے رہنے چاہیے آپ کے اور اسی سے وہ بھی لوگوں کو انسپائر کرتے تو ایکسٹر گریپ لرز میں آپ لیٹریچر سے منسلک رہے سارا کو شیر میں باجے شاہ باجاتا میوزک وغیرہ گھر میں سٹوڈیو بھی بنایا ہو ہے میں سب کچھ کرتا ہوں law is part of it actually لیٹریچر بھی میں بیچ میں بیچ ہلکا بار بیچ پاکستان آکے ایک چیز مجھے جو سب سے زیادہ شوق کرتی ہے اور مجھے باقی اپنے دوستوں کو نو ون مجھے یہ نہیں سمجھ جاتی why are people wasting their life بار بہت زبردش چیز آپ کو لیٹریچر پسند آپ لیٹریچر سوسائٹی بنائیں ساروں کو جمع کریں اور یہ لیپ ٹپ سامنے رکھیں ریکارڈ کر کریں یا آپس میں شیئر کریں بار میں ڈرامی کیوں نہیں ہوتے بار میں فنکشن کیوں نہیں ہوتے یہ سارے کا سارا کیا نیرا کیابنیٹ کا ہی کام ہے انہوں نے بیچ میں بیٹھ کے کرنا ہے لہور ہائی کورٹ بار کے اندر اتنا بڑا آڈیٹوریم بن گیا ہو ہے کراچی شہودہ hall آویلیبل ہے روز کیوں نہیں تین تین فنکشن ہو رہے ہوتے مجھے انجھوئے کرو اور ہر بندے کو کرنے کی بیچ میں ضرورت ہے لیکن نہیں ہوتی اور لٹریچر وغیرہ ہم نے یہاں پہ عدبی ہلکہ شروع کیا تھا لہور ہائی کورٹ بار کے اندر پچھلے جمعہ 93 سال سال بیچ میں چل رہا بیسکلی یہ میں نے بیچ میں یہ فیل کیا کہ یہ پڑی ہو یہ جاز بیان وغیرہ زفر صاحب کی کتاب یہ پڑی ہو ہے اور مختلف پچھلی جنریشن میں بہت لٹریچر لکھا جاتا تھا یہاں پہ وکیلوں میں سے بڑا لکھا جاتا تھا بڑے بڑے رجاز بٹالوی صاحب لکھا کرتے تھے اور بڑے اس کی ایک پلاتفرم ہوتا جہاں پہ لائک مائنڈ بندے بیچ میں بات کے اکٹھا کریں تو عدبی ہلکہ میں نے شروع کیا ادھر سی تھوڑی سی موٹیویشن ہوئی کہ نہیں آردبی ہلکہ نہیں پھر بار کے لیول کے پر اور چیز کرنی چاہیے لیکچرز بھی کرنے چاہیے اور یہ صرف ایک نہیں ہے میرے ذہن کے اندر یہ ہے کہ دراما سوسائیٹی ہونی چاہیے جیسے کالجز میں آپ کرتے ہو یہ اس لیول پہ کیوں نہیں اچھے لیول پہ ہوتی جس چیز آپ کو شوق ہے فلسفی کی چیز چھوڑ دو ہمارے بار اسوسی کے اندر یہاں پہ اگزیسٹ نہیں کرتا تو یہ کس قسم کی بیچ میں بار اسوسی ایشن ہے جو آخری ہفتے کے اندر جا کے اپنے عہدے داران کی تصویریں لگانے کے لیے میرے خان میں ہم رسالے چھاب دیتے ہوں اور پانچ بندوں سے پکڑ لیتے ہیں تو نے بھی کوشش کرتا ہوں یا ان کو ایک دفع سٹ اپ کر 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 دیتا ہوں یا تم چلا چلا ادھ بھی ہلکا ڈھائی سال میں نے چلا یا میں نے لوگوں کو دے دیا کبھی چلتا پروپرلی کبھی نہیں چلتا لیکن جی اس طریقے سے کرنا تو میں ہم دکھانے کی گوشش کر رہا ہوں لوگوں کو باہر عمومن اس طریقے کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یہاں پہ بھی ٹرائے کر کے آرام سے چل سکتی ہیں اور مفت میں چل سکتی ہیں اور اگر آپ کرو اس طریقے سے دیورنگ دیار پیوپل پیوپل یا لاہور ہائی کر بار کے چوبیس ہزار میمبر ہیں بارہ سے زیادہ یا چودہ سے بارہ بارہ یا پندرہ بندے میرے خیال میں کوئی مائیٹ بودر اگر بائیز نو آپ کو خود ہی کرنا پڑتا نا میں آپ بتا ایک لہاس سے بہت اچھا ہے دیکھو اگر ہائی کو بار میں کھلونا یا پلاٹ پلاٹ فارم فوج ایکشلی ایمپلائیز کی صفائی بھی آپ کی کر دیں لائٹ بھی آپ کی سیٹ اپ کر دیں گے لائپ ٹوپ بھی اٹھا کے لائکے بیچ میں رکھ دیں گے لیکن آپ کو وہاں پر جا کے مائیک آن خود کرنا پڑ پانی بوتل خود مغمانی پڑے گی بندے کو آپ کو ٹائم پر خود بلوانا پڑے گا وہ آپ کو بیچ میں کرنا پڑے گا سو سارا کچھ آپ خود کرنا پڑتا ہے ایک چیز میں نے دیکھی چند دوست جو انٹریسٹیڈ ہوتے ہیں وہ اتنے خاص اچھے لیول کے اوپر ان کا ایکسپوزر وغیرہ ہوتا نہیں کئی بندے تو اپنی ذات کی حد تک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا پروجیکٹ کرنا ہے کئی بندے اپنے ایسے موقع کو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس دوسرے بندے بیچ میں ہوں گے جی ریلیجیس ریلیجیس ریپریزنٹیشن کے لیے بڑے بندے آ جائیں گے کہ ہم نے یہ کروانا ہے اور وہاں پہ فلاں کے خلاف بیچ میں بات بھی ہو جائے جو موٹیویٹڈ بیچ میں بندے ہوتے ہیں جو کیپوبل ہوتے وہ عام طور پر انفرشنیٹ یہاں پہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے اور جو موٹیویٹڈ ہوتے وہ اتنے زیادہ میں نے دیکھ کہ اتنے کے بل نہیں ہوتے چند دوست ہیں جنہوں نے بڑا خون پسی نہ دیا بار کے لیے کام وغیرہ بھی کیا پوچھنا چاہوں گا کہ پروفیشن نے پی بیک کرنا کب شروع کیا پروفیشن سٹارٹڈ پی یو میرا تو جب بیچ میں پی بیک کرنا شروع گوا جب میں بیچ میں اپنا چیمبر سیٹ اپ کیا والد صاحب کے ساتھ بیچ میں کام کرنا شروع کیا بیکرز ادھر وائز تو میں تنخواہ داری تھا بیچ میں علی زفر صاحب کے پاس جب میں بیچ میں کام کر رہا تھا اور مجھے پروفیٹ میں سے شیئر ہوتا ہے یہاں فرمز کا کلچر بیسکلی ہے کہ آپ کو تنخواہ کے اوپر رکھتے رائیٹ اور زیادہ تر اگر خاص طرح فیملی بیسٹ کوئی فرمر جو یہاں پر بکالت کے اندر زیادہ تر ہے پارٹنرشپ جو باہر جس طریقے کی فرمز ہوتی وہ وہاں پہ نہیں ہوتی کمائی تو خود ہی کرنی پڑتی اور عموما جب بندے کو پی بیک میں ہونا شروع ہوتا جب بندہ خود اپنا ذاتی مقدمہ کر رہا ہو اگر آپ کسی کے بحاف کے اوپر کام وغیرہ کر رہے تو زیادہ پیسے تو اسی پاس جانے اس کے نام پر یہ سارے آ رہے ہیں تو یہ والا جو سلسلہ میرا کیس باقی دوستوں سے تھوڑا سے بیچ میں فرق ہوگا کہ والد صاحب کا چیمبر تھا میری فیملی ایشلی میں بہت زیادہ رہ چکی میرا تھوڑا اچھا بکر اچھا اچھا بکر اچھا 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 بکر اچھا چلتے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا پرسپیکٹی سٹودنٹ اور لیگل پروفیشنل پرسپیکٹی ان کے لیے کیا حساب دینا چاہیے میری تو اس کے اوپر سیدھی سیدھی سارے لف دس پروفیشنل دس اگر میں کوئی بینکر ہوتا میرے سے بستر سے نہ نکلا جاتا میں بڑا خوش 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 رگڑا بھی بڑا ملتا دل بھی بڑا توڑتا لیکن اتنے مزے کا ہے زندگی ایک دفعہ ہوتی ہے بہت بہت چیز بہت چیز ہے پروفیشن پروفیشن کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے اس طریقے سے اگر ایک صفحہ کا خط لکھ لائیں پہلے جملے کے اندر سات غلطیاں ہوتی ہیں کریکشن کر کے واپس بھیجو تو پھر پانچ غلطیاں کر کے لے آتے ہیں اور آپ پہلی دفعہ کر سکتے ہو ہر بندہ دیکھو مگر آؤٹسٹینڈنگ بندہ یہاں میرے چیمبر کئی میرا کوئی مگر مگر پولیش دیمسیل دیمسیل دیمپروو دیمسیل اور آپ بڑی بڑی اچھی جگہوں پہ لگے ہوا لاؤ منسیل میں کوئی دبائی میں کام کر رہا کوئی یہاں پہ کر رہا میری ایڈوائیس تمام دوستوں کو یہ ہوگی پلیز آنیلائیز سیل آلویز آلویز یہ وقالت کے اندر مقدم ہر بند ہارتے ہیں مگر زیادہ مقدم وہ ہی جیتا جو ہارا ہوا مقدم آنیلائیز کر اپنے آپ کو امپروو کرتا گلتیاں کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن بار بار گلتیاں نہ کریں ایک دفعہ گلتی کر دی تو دوسری دفعہ نہیں کرنی چاہیے اور یہی میری بیچ میں تمام دوستوں کو ہے کہ اپنا وقت نہ ضائع کریں لائف کے اندر وقت آپ کو دوبارہ نہیں ملتا رائیٹ سو گپے مگر نہ لگائیں اور جب ان کتاب مگر آئے ان چیزوں کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو اپنے ذہن میں یہ سب سے important نکتہ یہ دو چیز ہیں جو میں اپنی زندگی میں اپنے استاد وں آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو آپ کے وقت بہت بہت شکریہ آپ کے وقت بہت شکریہ اور آپ کی جو کانوندان والی آپ نے بیچ میں شروع کی بیچ میں کمیونیٹی کے لیے آئی وڈ اپریشیائی دار اس وال اور پلیز کنٹینیو بھی کیجئے تینک کنٹینیو